موسیقی غزہ ور اسرائیلی حملہ شہید افراد کی تعداد 28 تک پہنچ گئی غیر ملکی خبری سائدارے کے مطابق گزشتہ جمعہ سے جاری ہونے والی جھڑپوں کا سلسلہ پیر کو بھی جاری رہا اسرائیلی پولیس کی جانب سے فلسطینی مظاہرین پر ربر کی گولیاں اور اسٹین گرینٹ کی وجہ سے پیر کو بھی درجنوں فلسطینی زخمی ہوئے اسرائیل کے حملوں میں تیرہ منزلہ عمارت بھی منحبم ہو گئی انجرپوں کے بعد حماس نے اسرائیل پر راکٹ حملے کرنے کی دنکی دی پیر کو حماس نے یروشلم پر راکٹ حملے کر دیے دو اسرائیلی وشندے ہلاک ہو گئے نیب کا شباز صریف کی زمانت کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ نیب لاہور نے مسلمین قنون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شباز صریف کی زمانت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا نیب کا کہنا ہے کہ اس انصلاح میں نیب کی پروسیگوشن ٹیم نے اپیل دائر کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی ہے ہدیبیا پیپر مینز کیس پاناما کیس سے بڑی کہانی ہے ٹویٹر پر جاری بیان میں فواد چودری نے کہا کہ ہدیبیا پیپر مینز کیس تقریبا 1242 ملین روپے کے فراڈ کی کہانی ہے اور یہ کیس بلحاظ حجم پاناما پیپرز کیس سے بڑی کہانی ہے اس کی ابتداد دو ہزار میں ہوئی جب نیب نے ہدیبیا پیپرز کے خلاف ریفرنس دائر کیا نیب نے نشاندہ ہی کی کہ شریف خاندان نے ریاستی اور حکومتی اداروں کی آنکھوں میں دھول جھوکی کیس احتساب عدالت میں آیا تو شریف فیملی ڈیل کر کے سعودی عرب چلی گئی مقبوضہ کشمیر پر پانچ اگست کا اقدام واپس لینے تک بھارت سے بات نہیں ہوگی وزیر آزم کا قوم سے برائراز خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارت میں اگلیتوں اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ بار بار سنتا ہوں کہ پاکستان نے بھارت سے بات چیز شروع کر دی لیکن آج واضح کرتا ہوں جب تک مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارت پانچ اگست دو ہزار انیس کے اقدامات واپس نہیں لیتا اس سے کوئی بات نہیں ہوگی مسئلہ فلسطین پر مسلم امہ کو متحد ہونا ہوگا اسلامبال میں پیس ویفنگ کے دوران شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے مسجد الاقصہ میں تشدد کا سلسلہ جاری ہے مسجد اقصہ میں نمازیوں پر گونیاں برسانا افسوسناک ہے نہتے فلسطینیوں پر مسلم کا سلسلہ فوری بند کیا جائے خودش طرح ترک وزیر خارجہ نے انہیں فون کیا فلسطین سے متعلق پاکستان کا موقف تو ٹوک ہے اسی طرح ترکی کا بھی ایک واضح موقف ہے موسیقی